السلام علیکم جی یہ ہمارا بکری فارم کا ایک جناب شیڈ تیار ہو رہا ہے اور یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے ساٹھ بائی سو اس کا ایری ہے یہ بنایا ہے نصیب علی صاحب نے جو کہ جن کا تعلق گجرات سے آئی یہ کھڑے میں تو انہوں نے پہلے بھی ہمارے تین شیڈ بنائے ہیں بکری فارم کے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے ایک ہمارا انہوں نے فیکٹری کا شیڈ بنایا تھا وہ بھی انہوں نے ٹھیک ہی بنایا ہے تو یہ آج آخری مرائل میں ہے شیڈ لیئے ان کے لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ تو ان کا طرف میں آپ سے اس لئے کروا رہوں کے جو لوگ بکری فارم کا شیڈ بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو انہوں نے کیونکہ یہ کام کیا ہمارے ساتھ تو ان کا اس بارے میں تیاربہ ہو چکا ہے اندر سے بھی آپ کو دکھائیں گے جنہوں نے بنایا ہے باہر کا ویو یہ ہے ساٹھ بیس ہو اس کا سائز ہے تو ان سے بات چیز کرتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا طرف کرواتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ اللہ علیکم السلام کیا رہے نصیب اگر ساتھ ٹھیک چاہے اردو بولنے اچھا آپ کا تعلق کہاں سے ہے جی ہمارا تعلق گجرات سے ہے کچھا بولیں ہماری کمپنی ہے یہ این سٹیل انجنگ گجرات اچھا ہے ادھر یہ ہمارا حافظ ہے کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ہم ادھر دبائی سے آکے ادھر پاکستان میں پانچ سال ہو گیا دبائی میں کتنا تیر بہتا ہے دبائی میں آر تاسل ہم نے دبائی میں کیا ہے وہاں پہ یہ شیڈ ویر آپ نے بنایا ہے جی جی الحمدلہ بہت کمپنیوں میں کام دیا دبائی میں بھی ان کا یہ کام تھا اس لیے ان کا اس کام ہے کافی تیر بہ اور یہ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ ابھی آپ نے مارے کتنے شیڈ بنائے ہیں یہ بھی بتا دی ہم نے آپ کے جو ہے ساب سے پہلے انڈسٹری شیڈ بنایا ہے تماکو فیکٹری کا تو اس کے بعد ہم نے یہ تیسرا گاد فارم ہے جو ہم بنا رہے ہیں یہ انہوں نے کمل کر چکے ہیں اس کے آجے بھی ہمارا پروگرام ہے آپ کے ساتھ جو ہم بہت بڑا پلان ہے دس کنال کے اوپر ہم نے کرنا ہے اس کے بعد بھی ہم نے شیڈ بنانے ہے تو وہ یہ ہی بنائیں گے ہمارے لیے کافی ازلاح میں ہم کام کر رہے ہیں مارکیز کا انڈسٹری شیڈ کا دیوروز کا یہ گاد فارم کا ڈیری فارم کا کافی یہ کام کر رہے ہیں بڑے مہنتی آدمی ہیں بڑے ویجنری انسان ہیں چائنہ میں بھی جا کے یہ میٹیریل آتے رہتے ہیں تو یہ انہوں نے شیڈ بنایا ہے تو یہ بتانا کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ حضرات میں سے کسی نے یہ گوٹ شیڈ بنانا ہونا جیسے یہ پہلے ایک بنایا ہے انہوں نے دوسر آپ کو نظر آرہا ہے کسی نے گوٹ شیڈ بنانا ہونا تو اس میں ان کے ایکسپرٹیز ہیں تیجربہ ان کا یہ اسی شعبے سے منسلنگ ہے ایک عرصے سے شیڈ بنانے ان کا نام نصیب علی ہے اپنا نمبر ذرا بتا دیجئے 03009817538 ایک نمبر ہے آپ پہ 03476197205 اچھا یہ کیسا انہوں نے شیڈ بنایا ہے اس کی کوالٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سے و اللہ علیکم ڈاکٹر صاحب سے کیا حال جناب ٹھیک ہے اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صاحب نے نصیب علی صاحب نے شیڈ بنائیا ہے نصیب علی صاحب نے شیڈ بنائی ہے جو ہمارے بنایا ہے گوٹ فارمی کی جی یہ بہت اچھا بنایا ہے بے چیز میں تقریباً بہت سی جگہ سے شیڈ کا پتا کیا ہے لیکن جو گوٹ فارمی کے جسم طائبوں کے ہم بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیول کا نہیں دنا رہے تھے اس لئے ہم نے انہوں کو دیا ہے یہ کام سے انہیں بہت اچھا کام کیا ماشاء اللہ اس جگہ پہ ہمارے انہوں نے دو شیڈ لگا دیئے ٹھیک ہو گیا گوٹ فارمی میں یہ پاکستان میں سب سے بڑا شیڈ لگایا ہے یہ انہیں لگایا ہے ابھی چار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ شیڈ ہمارے مزید بنائیں گے انشاءاللہ آپ ان کے کام سے مطمئن ہے مطمئن ہے سارے انہوں نے دبائی کام کیا ہے دبائی جو آدمی کام کرتا ہے اس کو کام کا پتا ہوتا ہے کام کیسا ہوتا ہے اور کام کیسے کرتے ہیں آٹھ دار سال کل کا پیئر بہت ہے ادھر بھی کئی جگہ پہ انہوں نے کام کیا ہے پہلے بھی کام کرتے ہیں ان کے کام میں کمپلین نہیں ہے باہت دوست ایسے ہوتے ہیں کہ پیمنٹ لگا لی کام نہیں کیا کام بیچ میں پیمنٹ پھل لے لی ایسا ویشان کا چکر رہے ہیں اعتماد والے آدمی ہیں ٹھیک بات ہے ہمارے پاس بھی تھوڑے سے مسائل کی کمی تھی انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ شروع کریں جب ہوگا دے دیجئے گا لیکن ہم بھی کوش کرتے ہیں کہ ڈیل جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے آپ کے پاس پیسے ہیں تو بھی ڈلے نہیں کسی کے کرنے چاہیے اچھا جی تو ابھی ہم شہر آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے چلیں جی چلیں ڈاک ساب اگر لگا موسیقی یہ شہر ہی اندر سے اس کا سائز ہے ساٹھ بے سو یہ تین سائز ہیں انہوں نے یہ دس دس فٹ اوپر سے لگا دی ہے سائیڈوں پہ شیڈ تین سائیڈیں اس کے کور ہو چکی ہیں یہ ایک سائیڈ رہ گیا ہے یہ سائیڈ پہ کل کور کر دیں گے اس کو اور یہ سردیوں میں ہم ادھر نیچے ترپال لگا لیں جیسے یہ لگی ہوئی ہے اور وہ سامنے ہے اور گرمیوں میں ہم یہ ترپالیں اٹھا دیں گے یہ شہر جناب انہوں نے بنایا ہے ابھی ابھی جو ہے نا وہ کچھ دن پہلے بڑی بارش ہوئی ہے تو اس میں بالکل کوئی لیگ ہی نہیں آئی چھاتے پہ پورے اور اچھا کوالٹی کا انہوں نے کام کیا ہے یہ تریفے ہیں ایسے نہیں کہہ رہے ہیں یہ کام ان کا جو ہے نظر آ رہا ہے اس لئے یہ ان کے ساتھ انجینئر صاحب ان کے اور ٹیم پوری آئی ہے جو یہ چیک کرنے ہیں سائیڈ پہ کہ کیا کام تشلی بخش ہوئا ہے ٹھیک ہوئا ہے اور یہ سارے مطمئن ہیں کہ جو بھی کام ہوئا ہے وہ ٹھیک ہوئا ہے شیڈ میں بکریاں بھی دیکھیں خوش ہیں اب کیونکہ ان کے محول انہیں ٹھیک مل گیا ہے گرم محول ہیں اندر تو یہ کھیل کھول کے باہر جاتی ہیں اپنی مرضی سے باہر اندر آتی ہیں تو جانور خوش ہیں یہ چیز کی نشان دی ہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے انہیں اچھا محول مل گیا ہے تو اپنے جانوروں کے لئے اچھے محول کا انتظام لازمی کریں کیونکہ انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی تو آپ کے جانور صحت مند رہیں گے اچھی پروڈکچن پیداوار دیں گے اور آپ کے فارمنگ کیریئر کی کامیابی کی زمانہ ثابت ہوں گے گوٹ لینڈ فارم سے جناب ہمیں اب اجازت دیجئے گا نصیب علی صاحب کا نمبر آپ کو دے دیا ہے اور ان کا تجربہ جو جانے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور جو بھی لوگ کو ڈیری فارم یا مارکی ہیں کسی قسم کا گوٹ فارم کا شیڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں گجرات میں ان کی رہائی شیڈ اسلام علیکم یہ ان کے ویسٹنگ کارڈ ہیں ان نمبروں پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ نصیب علی صاحب مینجنگ ڈریکٹر ہیں اور یہ ان کی کمپنی کا ایک کارڈ ہے موسیقی 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 موسیقی